دانش اکمال یہ مسلمانوں پر سب سے بڑا حملہ اور مسلمانوں کے دشمن کے طور پر آج سنسد میں آپ کو نومنیٹ کیا گیا دانش یہ بتائیں ذرا کہ بھائی سنشودھن کی ضرورت کیا تھی کہاں کہاں سے شکایتیں تھی کیوں لانے کی ضرورت پڑی گریما جی دیکھئے آج جو ایمینڈمنٹ بل وقف بورڈ کا جو بل لائیا گیا صدن کے اندر سب سے پہلے تو ہم کے اندر سرکار اور سنکھیک منطری کا آبھار پرکٹ کرتے ہیں سواغت کرتے ہیں ایک اتحاسک اور ایک آوشک بل لانے کے لیے اور خاص کر ان کے طرف سے جو یتیم ہیں جو بیوہ ہیں جو مسکین ہیں جو پچھرے اتی پچھرے دلت شوشت ونچت مسلمان ہیں جن کو اب تک وقف بورڈ کی پرپٹی کا سمپتی کا جو لاب نہیں پہنچ رہا تھا اب اس بل لانے کے بعد جب یہ بل پاس ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ان کو اس کا لابھ ملے گا اور دیکھئے ڈیر سو سے زیادہ کیسز جو ہیں اس کو لے کر کے وقف بورڈ کے سمبند میں سرکار کے پاس تھا کوٹ کے پاس تھا سرکار کو اس کا سنگیان تھا اور لگاتار دوہزار چودہ میں جم نریند موزی جی کی سرکار کندر میں آئے اس کے بعد سے لگاتار لکھنو سے لے کر کے ہیدر آباد اور شری نگر تک اس پہ وچار ومرش ہو رہا تھا باتچیت ہو رہی تھی اور اس کے بعد سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سچر کمیٹی کی رپورٹ میں جو سجھاؤ دیئے گئے ہیں جو جوائنٹلی پارلیمنٹری کمیٹی میں ایم رحمان کی جو سجھاؤ ہے اس کے آدھار پر اس میں ایمینڈمنٹ بلکل لائے جائے لیکن دانش نہ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ایک سیکنڈ دانش نہ تو سچر کمیٹی کی ریکمینڈیشن ہے نہ کے رحمان خان کی ریکمینڈیشن ہے کہ نون مسلم کو بورڈ کا میمبر بنا دیا جائے نون مسلم کو چیف اگزاکٹیو آفیسر بنا دیا جائے سینٹرل وقف کاؤنسل میں تین ایم پی جو رکھے رکھے جانے ہیں دو لوگ سبا کے ایک راجے سبا کا وہ سپیسیفائی نہیں کیا کہ وہ نون مسلم ہوں گے یا مسلم ہوں گے تو اس پر تو اتراز بنتا ہے گریمہ جی دیکھئے گریمہ جی جہاں تک گریمہ جی دیکھئے لوگتندر کے اندر جہاں دو غیر مسلم پہ یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں یہ کوئی مسجد کی کمیٹی نہیں ہے کہ مسجد کی کمیٹی کے اندر کسی غیر مسلم کو دالا جا رہا ہے یہ ایک سنسطح ہے ایک باڈی ہے نہیں ہے تو وہ اسلامک باڈی نا دانش دانش ہے تو اسلام کے نام پر زمین دان کی گئی گریمہ جی اور اگر آپ اس میں یہاں سے کچھ پابندیاں لگائیں گے تو یہ ہمارے رائٹ ٹو ریلیجیل کی اوپر حملہ اس بات کو سمجھئے بلکل نہیں ہے یہ بلکل نہیں ہے یہ سمیدھان کی انروپ یہ امنمنٹ بھی لیا گیا ہے آرٹکل ٹوانٹی فائی سے لے کر آرٹکل ٹھٹی کے بیچے ہیں کہیں تو اس کے اندر سمیدھان کو اندر نہیں ہے آپ کیوں گمراہ کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں اے بھائی ہندو انڈورمنٹ بورڈ میں آپ مسلمان کو لاسکتے ہیں صرف اتنا جواب دے گی دو منٹ کے لیے زرہ ایک پروندہ گروہ داروں سمیدھان میں لاسکتے ہیں جا شاید ایک سکنڈ بریک لگائیے زرہ میں لوٹوں گی آپ کے پاس اور شانتی سے سکون سے اس چرچہ کو کیری فارورڈ کرتے ہیں دانیش یہ نون مسلموں کا جو جواب آپ دے رہے تھے زرہ اس کو کیری فارورڈ کیجئے گریمہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسجد کی کمیٹی نہیں ہے یہ ایک سنسطہ ہے رشتی طور پر مسلم مسلم بورڈ ہے مسلم سنسطہ ہے اگر اس میں غیر مسلم ہیں تو کیا اپتی ہونی چاہیے یہ تو نیائے ہو سکے گا اور پاردرشتہ ہو سکے گی اس لیے اگر اس میں غیر مسلم کو رکھا گیا ہے دیکھئے اس دیش کے اندر جتنی بھی پروپٹیز تھیں اس کو لوٹنے والا کوئی بی جے پی اور آریس ایس کا نیتا نہیں تھا نہیں لیکن دانیش یہ جو مسلمانوں کے رہنما ہے جو اپنے آپ کو سکون سکون سکونٹ کہتے ہیں بھائی کلیکٹر کس کا کلیکٹر سرکاری نمائندہ ہے سرکار کی نوکری کرتا ہے سی اے جی کو آپ نے آڈٹ کی ذمہ داری سوپ دی کمٹرولر آڈٹر جنرل کے اندر سرکار کے ادھین سی اے جی سنستہ آتی ہے تو جس کلیکٹر کو چاہیں گے جس حساب سے چاہیں گے اس زمین کی آپ انویسٹیگیشن کرا دیں گے یہ تو خطرہ بنتا ہے دانیش گریمہ جی تو کیا آپ کو آپ کو اس دیش کے گریمہ جی کیا ان کو اس دیش کے سمیدھانک ویوستہ پر یقین نہیں ہے کیا ان کو آج زلازکاری پر ویوستہ نہیں ہے کیا سرکار پر اور کوٹ پر یقین نہیں ہے ان کو تو کرنا پڑے گا نا آپ اپنی منبانی نہیں چلا سکتے ہیں آپ پتائیے ان سے پوچھئے کہ اب تک وقف بورڈ کی جو پروپٹیز ہے اس کا کیا ایچیویمنٹ ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہے یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کے لیے صرف لوٹا ہے پورے دیش بھر میں ان لوگوں نے مسلمانوں کو لوٹا ہے اور آج اگر سرکار نیائے کر رہی ہے تو یہ ویروت کر رہے اگر ایک سرکار نیائے میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے بھائی وقف کے نام پر پانچ سال تک جو اسلام میں رہ چکا ہے وہی دان کر پائے گا وہی زکاة کر پائے گا یہ کھیل آپ بھی کر رہا ہے نا پولٹیکل کھیل نہیں نہیں گریمہ جی ایک بات بتائیے آپ اگر کچھ دنوں کے اندر آپ اپنے مذہب کو تبدیل کر لیتے ہیں مذہب کو بدل لیتے ہیں تو بشت طور پر ایک قانون تو ہونا چاہیے نا کہ کم سے کم ایک وقف تو ہونا چاہیے کہ پانچ سال کے دائرے کے اندر آپ آتے ہیں آپ نے اگر مذہب قبول کیا ہے تو پانچ سال کا وقت اس میں آپ نے گزارا ہے تو یہ پر یہ پر یہ پر یہ پر ریلی جیس یہ پر ریلی جیس یہ پر ریلی جیس اینہ میں دخل دانش آپ خود ایک مسلمان ہے اور اس لیے میں بڑے جائز سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں بلکل مسلمان ہوں اور اس لیے میں حق کی دات کر رہا ہوں یہ سرکار کیسے تیک کر دے گی دانش کہ پانچ سال اگر آپ کو اسلام قبول کیے ہوئے ہوگئے فرض کیجئے کسی نے دو دن پہلے اسلام قبول کیا ہے تو اس نے اپنی سو اچھا سے کیا نا اور فرض یہ کیجئے کہ دو دن پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ وقف کو وقف کے نام پر زمین سمپتی کچھ دینا چاہتا ہے آپ نے اسے آہ کرمیلائز کر دیا آپ نے جی 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 مال لیجیے کہ وہ سو اچھا سے نہ کر کے دباؤں میں کیا ہو اور مال لیجیے کہ سو اچھا سے ہی کیا ہو اور بعد میں اسے لگا ہو کہ اس کی غلطی ہو گئی ہو وہ پھر سے واپس آنا چاہتا ہو تب آپ کیا کیجئے گا تو وہ تو پانچ سال بعد بھی وہی سیچویشن ہے دانش ایک وقت بنایا ہے وہ تو پانچ سال بعد بھی وہی سیچویشن آ کر کھڑی ہوگی جو دو دن بعد جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ نہیں نہیں پانچ سال کے وقفہ کے اندر آپ پوری طرح سے جو اس کو اپنا لوگے پانچ سال کے بعد آپ کا ذہن نہیں بدلے گا پانچ سال ایک بڑا وقفہ ہوتا ہے لمبا وقت ہوتا ہے گریمہ جی تو اس لئے سرکار نے ایک دائرہ بنایا ہے ایسا نہیں کہ آپ دو دن کے بعد اسلام میں آو اسلام خبر کر دو اپنی پروپٹی میں دان کر دو ایسا نہیں یہ کسی کے ریلیجیس ٹیریٹری میں دخل اندازی مانی جائے گی کیا یہ سوال اب بڑا ہے منود سنگھا کیا یہ مسجد کے گریمہ جی یہ مسجد کے اندر دخل نہیں ہے یہ ان یتیموں مسکینوں بیواؤں اور جو مستحق ہیں ان کو ان کا نیائے دلانے کیلئے لایا گیا بل ہے